ایک دن سہنسا کے دروار میں ایک ادھیا پاک سکایت لے کر آتا ہے سہنسا یہ میرے پتر کا تیرا کی گروہ ہے یدی میں سامنے پر نہیں آتا تو یہ میرے پتر کو ندی میں ڈھکیل کر مار ہی ڈالتا کیا یہ سچ ہے؟ جی حضور لیکن تو ہو گیا فیصلہ ماف کریں حضور کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا تو ہم کہنا کیا چاہتے ہو بیر وال؟ حضور میں انہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ اول اسطحان کے تیرا کی گروہ ہیں یہ ایسا نہیں کر سکتے ادھیا پک جی آپ کا کوئی کمجور ودیاتی ہو جس کا دھیان پڑھائی میں نہیں لگتا اس کے لیے آپ کو مجبورن چھڑی اٹھانی پڑتی ہے نا انتر یہ ہے کہ آپ در آ کر سکھاتے ہیں اور یہ در مٹا کر سکھاتے ہیں تیر نہ سیکھنے کے لیے پانی میں ڈوبنے کا در نہیں ہونا چاہیے تب ہی ہم تیر نہ سیکھ سکتے ہیں اس لیے انہوں نے ایسا کیا سہنسا ہمارے جیوان میں گروہ کا بہت مہتو ہے کچھ ہمیں ڈر آ کر سکھاتے ہیں تو کچھ ڈر مٹا کر سکھاتے ہیں ایک بار سہنسا کور کی سوا میں ایک منتری کہتا ہے جہاں پنا ہمارے نگر کے پاس کے جنگل میں ایک مہان سوامی جی آئے ہوئے ہیں نگر کے سبھی لوگ ان سوامی جی کی بھاوی سوانی سے بہت پرواہویت ہیں وہ جو بھی بھاوی سوانی کہتے ہیں وہے ایک دم سچ ہوتی ہے مہا منتری تم کیا کہنا چاہتے ہو جہاں پنا تین دن بعد ہمارا پڑوسی راجے کے مہاراجہ سے یدھ ہے تو کیوں نہ ہم سوامی جی سے پتہ کر لیں کی اسے یدھ کا کیا پرنام ہوگا مہا منتری جی اس کی ضرورت نہیں ہے جہاں پنا لیکن کیوں یا دی سوامی جی بھاوی سوانی کہتے ہیں کہ ہم یدھ جیت جائیں گے تو ہم ایک ہی سینک کو بھیجے دیں گے کیونکہ یدھ تو ہمیں ہی جیتنا ہے اور یا دی سوامی جی بھاوی سوانی کہتے ہیں کہ یہ یدھ ہم ہار جائیں گے تو ہم دس اجا سینکوں کی سینہ بھی کیوں نہ لے جائیں تب بھی ہم یہ یدھ ہار جائیں گے کیونکہ سینکوں کے من میں پہلے سے ہی ہار کا بیج بودیا جائے گا اس لئے ہمیں بھوشکال اور بھوٹکال کی چنطہ نہیں کرنی چاہیے اور وارٹمان میں ہی کرم کرتے ہوئے اپنا جیوان یاپن کرنا چاہیے آپ نے اگرم صحیح کہا حضور